حالات اس طرح کے ہیں، اموات واقعہ ہو رہی ہیں، بابا پھیل گئی ہے تو میں اللہ کے حرور پیش ہوں تو میری نمازیں تو کوئی ہیں میں نے کسی کا حق تو نہ دینا ہو کسی کا دل تو میں نے نہ دکھایا ہو، میں معذرت کرلوں، معافی مان لوں اس خیال سے وہ پھر ڈرتا ہے، اصل اس کا یہ ڈرنا موت سے ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے اور یہ چیز اس کو توبہ کی دہلیس پہ لے کے آتی ہے یہ چیز خوفِ خدا اور خشیتِ الٰہی کی اضافے کا سبب بنتی ہے یہ چیز اس کے اندر رقت پیدا کرتی ہے اور پھر وہ انسانیت کے لیے بھی ہمدرد بن جاتا ہے لوگوں کے لیے بھی نافع بن جاتا ہے وہ اپنے اطراف میں پھیلے ہوئے درد اور دکھ سمیٹنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کے لیے اس کا وجود ذرہ کا سبب نہیں، نفع کا سبب بن جاتا ہے اور ایک سالے اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل پانے لگ جاتا ہے اگر اس کی قسمت میں موت لکھی ہے تو وہ سرخروع ہو کے جاتا ہے اور اگر اس کی قسمت میں زندگی لکھی ہے تو وہ اس بھٹی سے گزرنے کے بعد ایک سالے انسان بن جاتا ہے